بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جیٹ سٹوڈیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال ہماری آج کی ویڈیو چار امال کے حوالے سے ہے کہ یعنی ایسے محسسے یا ایسی کمپنیاں جن کے چار امال یا اس سے کم امال ہیں تو کیا ان کے اقامے پہ بھی ٹیکس لگ چکا ہے ان کے اقامے پہ پہلے ٹیکس نہیں تھا ان کے اقامے پہ کتنا ٹیکس لگا ہے اب ان کو کتنا مکتبہ عمل دینا ہوگا اس حوالے سے آپ کے تمام سوالات کے جوابات آج اس ویڈیو کے اندر دینے جا رہا ہوں اور یہ جوابات آپ کو میں وہ جواب دوں گا جو کہ جوازات نے جواب دیا ہے یعنی جوازات سے جب سوال پوچھا گیا کہ اب چار امال کے حوالے سے کیا نئی خبر ہے تو جوازات نے اس کا کیا جواب دیا کہ کیا چھوٹے محسسوں اور چار امال والے محسسوں پر بھی ٹیکس لگ چکا ہے اور اب ان کا اقامہ آٹھ ہزار ریال میں بنے گا یا نہیں آپ کو میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جب اقامہ پر ٹیکس لگا تھا یعنی مکتبہ عمل لگایا گیا تھا آج سے پانچ سال پہلے چودہ سو پینتیس ہجری میں تو اس وقت چھوٹے محسسوں کو چھوٹ دیا گیا تھا ان کو استثناء دیا گیا تھا اور یہ استثناء یہ چھوٹ پانچ سال کے لیے تھی تو اب یہ چھوٹ ختم ہو چکی ہے اور اب ان کے اقامہ پر بھی ٹیکس لگ چکا ہے لیکن آپ کے اقامہ پر کتنا ٹیکس ہوگا اس حوالے سے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں اور آپ کو یہ طریقہ کار بھی اس سے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے اقامے پر اپنا مکتبہ عمل چیک کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکون پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں چار امال یا اس سے کم والے مصصوں پر پہلے اقامہ ٹیکس نہیں تھا تو اب ٹیکس لگ گیا ہے یا نہیں جوازات نے اس حوالے سے بالکل کلیر جواب دے دیا ہے کہ اب آئندہ چار امال والے چھوٹے مصصوں پر بھی ٹیکس ہوگا اگر آپ بھی یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس کے اندر میں آپ کو کچھ ایسے ٹرکس بھی بتاؤں گا جس سے آپ کو پتا چل پائے گا کہ آپ کے اقامہ پر کتنا مکتبہ عمل ہے تو دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ چھوٹے مصصوں کی اب چھوٹ ختم کر دی گئی ہے اب جو ملازمین چار مصصوں والے شرکے میں یا مصصے میں کتے تھے چار امال والے کسی بھی کمپنی میں تھے یا چار سے کم امال تھے تو ان کو بھی مکتبہ عمل کا ٹیکس دینا ہوگا لیکن اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو گھر کے ملازمین ہیں یعنی جن کے اقامہ پر آمل منزلی لکھا ہوا ہے جن میں سوا خاص خدامہ مالی اور اس طرح جو گھر کے کام کرنے والے مہنے ہوتے ہیں تو ان کے اقامے پر بھی ٹیکس لگایا یا نہیں تو اس کے حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ جو امال منزلیاں ہیں یعنی جو گھر میں کام کرنے والے ہیں جن کے اقامہ کے اوپر یہ چیز لکھا ہوا ہے عمل منزلی سوا خاص اس طرح کر کے خدامہ تو اس طرح کی جو بھی ہیں یا تباہ جو گھر کا کک ہوتا ہے اس کے جو اقامے ہیں تو ان کے اقامے کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگا ان کے اقامہ کی فیڈ سے چھے سو ریال ہی ہے اور کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا جبکہ ایسے مسسے جن کے اقامہ پر چار لوگ یا چار سے کم لوگ کام کرتے تھے لیکن وہ مسسے تھے یعنی بزنس پرپس تھا ان کا تو ان کے اوپر آپ ٹیکس لگ چکا ہے اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ جن کے اقامہ تو عمل منزلیہ کے ہیں لیکن وہ کام کسی کمپنی میں کرتے ہیں کسی مسسے میں کرتے ہیں دوسری جگہ پر کام کرتے ہیں تو ان کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا چاہے اگر آپ کا کفیل کہتا بھی آپ کی کمپنی کہتی بھی ہے کہ آپ کے اوپر ٹیکس لگ گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ امال منزلی کا اگر آپ کا اقامہ ہے تو آپ کی اوپر ٹیکس نہیں ہے اور اگر آپ کا اقامہ جو ہے وہ کسی اور مہنے کا ہے امال منزلی کا نہیں ہے تو بے شک آپ کفیل کے گھر میں کام کرتے ہیں کفیل کے کچن میں کام کرتے ہیں کفیل کی گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا یعنی اگر آپ کا اقامہ امال منزلی کا ہوگا تو کوئی ٹیکس نہیں ہے اگر امال منزلی کے علاوہ آپ کا کوئی بھی اقامہ ہوگا کوئی بھی مہنہ ہوگا تو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اب دوست پوچھتے ہیں کہ ہمارے اکامہ کے اوپر کتنا ٹیکس لگا ہے کیا آٹھ ہزار ریال ہمیں دینا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر بندے کے اکامہ کے اوپر ٹیکس ایک جیسا نہیں ہوتا یہ ہر بندے کا الگ ٹیکس ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے اور جو اس کا تناسب ہوتا ہے وہ سعودیوں کی تعداد کے حوالے سے ہوتا ہے یعنی آپ کے مسسسہ میں اگر سعودی زیادہ ہوں گے تو آپ کا ٹیکس کم ہوگا اور اگر آپ کے مسسسہ میں سعودی کم ہوں گے خارجی زیادہ ہوں گے تو آپ کا ٹیکس بھی زیادہ ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا مسسسہ کسی بیوہ عورت کے نام پر ہے یعنی آپ کی کفیلہ جو ہے وہ بیوہ ہے اور اس کے اپنے نام پر مسسسہ ہے تو آپ کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا یہ حکومت نے آپ کو ٹیکس ماف کیا ہے آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور دوسری بات اگر آپ کا کفیل جس کے نام پر مسسا ہے وہ خود بھی اس مسسے کے اندر ریجسٹرڈ ہے تو بھی آپ کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا تو بھی آپ کے اوپر مکتب عمل نہیں آئے گا اگر کفیل آپ کا آپ کی کمپنی میں ملازم ہے خود بھی اس نے اپنا نام اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ میں بھی اس کمپنی کے اندر کام کرتا ہوں منیجر ہوں یا کچھ بھی ہوں تو پھر بھی آپ کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا اگر ٹیکس ہوگا بھی تو وہ سو دو سو ریال کے حساب سے ٹیکس ہوگا اس سے زیادہ کا ٹیکس نہیں ہوگا یہ دو باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کے اقامے کے اوپر ٹیکس ہے یا نہیں ہے اس سے اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے اقامے کے اوپر اپنا مکتب عمل چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گھنٹی کو بٹن دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ رہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمارے نیچے نظر آنے والے ویڈیو کو جائن کیجئے ویڈیو پر ہمیں سوال بیجئے یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں